جب بھی ہم یہ جیوگرافک انفرمیشن سسٹم بولتے ہیں تو اس میں جی جیوگرافک ہوتا ہے جیوگرافک کل نہیں ہوتا جیوگرافک ہے اس کے علاوہ جیوگرافی کا مطلب کیا ہوا کہ ریال ورلڈ میں آپ کا گھر ہے ندی ہیں نالے ہیں پہاڑ ہیں ان سب کی اگر جانکاری مل سکے سوچنا مل سکے آئی مطلب انفرمیشن اگر میں آپ کے سامنے یہ نمبر رکھ دوں ایٹ گیارہ مائنس ون تو آپ بولیں گے یہ کیا ڈیٹا رکھا ہے آپ نے لیکن جب اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیٹا اس لے رکھا ہے تو یہ جانکاری ہو جائے گی انفرمیشن بن جائے گا تو جیوگرافی کی ریال ورلڈ کا انفرمیشن ایسے کوئی تنتر بن جائے ایسی کوئی پرانالی بن جائے تو اسے ہم جیوگرافک انفرمیشن سسٹم کہتے ہیں ہم چلتے ہیں تھوڑا پاسٹ میں شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ 1854 میں انگلینڈ یوکے کی راجہانی لنڈن میں ایک بیماری فیلتی ہے وہ بیماری ہے کولرہ حیزہ یہاں پر سب کا ماننا ہے کہ یہ جو ڈیسیز ہے وہ اس لیے فیل رہی ہے کیونکہ ہوا سے یہ آگے بڑھ رہی ہے لیکن یہی پر آتے ہیں ڈاکٹر جان سنو کیا نام ہوئے ان کا ڈاکٹر جان سنو اب یہ صاحب کہتے ہیں کیونکہ ویسے تو یہ ڈاکٹر تھے اور آج یہ فاؤدر آف اپیڈیوگیولوجی بھی ہے فیلحال کی بات کر رہا ہوں میں لیکن اس زمانے میں جب یہ صاحب نے پروف کیا کہ جہاں جہاں پانی ہے جہاں جہاں پمپ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پمپ جہاں جہاں کہا انہوں نے پمپ ہے وہاں پر زیادہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں یا یہ کہیں کہ وہی پہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک بقاعدہ میپ بنا کے دکھایا یہ جو ہے ایکچول پکچر ہے یہ ایکچول میپ جو جان سنو نے بنائی تھی اور یہاں پر انہوں نے سپیشل انالیسز کر کے بقاعدہ پیپر میپ میں بتایا کہ یہ جو اپیڈیمک ہے اپیڈیمک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری جو ہر جگہ فیلی ہوئی ہے وہ کیسے کہاں فیل رہی ہے کس قارن سے فیل رہی ہے اب اس میں ایک شبد آیا ہے سپیشل دھیان رکھئے سپیشل آتا ہے سپیس سے اور سپیس کا مطلب ہے کہ یہ لوکیشن لائٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ اور جب ہم کسی سپیش کی بات کرتے ہیں یا سپیشل کی بات کرتے ہیں اور لوکیشن کی بات کرتے ہیں تب ہی اس ڈیٹا کو ہم سپیشل کہنے لگتے ہیں لیکن ایکچول جی آئی ایس کب بنا یہ جی آئی ایس نہیں تھا جی آئی ایس کی شروعات تھی جو جان سنو صاحب نے کی لیکن ایکچول کب بنا اس کا کیا قارن ہے کب ہوا یہ یہ صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو صاحب ہے ان کا نام دوبارہ آنے والا ہے یہ ہے روجر ٹوم لینسن صاحب روجر ٹوم لینسن صاحب جب یہ ینگ تھے تو انہوں نے بہت بڑیہ کام کیا اور انہوں نے سی جی آئی ایس سی جی آئی ایس یعنی کینیڈا جیوگرافک انفرمیشن سسٹم یہ انہوں نے تیار کیا یہ پہلا کمپیوٹرائزڈ جی آئی ایس تھا اور جی آئی ایس سسٹم سارے آج جو ملتے ہیں آپ کو بنتے ہیں وہ سارے کمپیوٹرائزڈ ہی ہیں نائنٹین سکسٹی تھری میں جب ہم میں سے بہت سارے لوگ بلکہ نائنٹین نائن پرسن میں کہوں گا جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب یہ صاحب نے یہ بنا دیا تھا اس کے بعد کینیڈین گورنمنٹ نے ان کی سیمائن لی ان کو بقاعدہ کمیشن کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ ہسٹری ہے آج جی آئی ایس ہر جگہ ہے ان کو روجر ٹوم لینسن صاحب کو پتا جی کہا جاتا ہے جی آئی ایس کا فادر آف جی آئی ایس کون صاحب ہیں روجر ٹوم لینسن صاحب دھیان رکھے گا سی جی آئی ایس چیوگرافک انفرمیشن سسٹم کینیڈا کا انہوں نے تیار کیا اور یہ صاحب نے بہت سارے کام کیے اور بہت سارے کتابیں بھی لکھیں یہ ایسی چیز تھی جو پہلی بار ہوئی اور اس کے بعد دھیرے 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 آج اس ایڈوانس پوزیشن پہ ہم لوگ پہنچے ہیں